ایک اور پی ٹی آئی رہنما نیب کے ریڈار پر ہیں فردوست عاشق الوان کے اساساجات کی چھاند بین شروع ہو گئی نیب نے جہدادوں کا ریکارڈ الڈی اے سے طلب کر لیا ہے مزید جانتے ہیں شیخ زین الابدین سے بتائیے شیخ زین الابدین عجید نوید نظامی یہ سینئر سبائی وزید اور پی ٹی آئی کے رہنما عبدالعلیم خان کے بعد نیب کی جانب سے مزید جو کاروائی ہیں ان کو تیز کر دیا گیا ہے اور ایک اور پی ٹی آئی رہنما نیب کے ریڈار پر آ چکا ہے اس سلسلے میں نیب لاہور نے پی ٹی آئی رہنما فردوست عاشق الوان کے اساساجات کی چھاند بین شروع کر دی ہے جبکہ نیب لاہور نے فردوست عاشق الوان کی جائدادوں کا جو ریکارڈ ہے وہ بھی الڈی اے سے طلب کر لیا ہے اس سلسلے میں ایڈیشنل ڈائیکٹر سٹاف نیب نے ریکارڈ کے حصول کے لیے ڈی جی الڈی اے کو مرافلہ لکھ دیا ہے لاہور نے اس کو مصول ہونے والے اس مراسلے کے مطابق اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو فردوست عاشق الوان کے نام پر الڈی اے کی حدود ہے اور الڈی اے کے کنٹرولڈ ایڈیا میں جتنی بھی جائدادیں ہیں ان کا جو تمام تا ریکارڈ ہے وہ نیب کو فراہم کیا جائے جبکہ اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی رہنما کی کا جو آئی ڈی کارڈ نمبر ہے وہ بھی الڈی اے کو فراہم کیا گیا ہے تاکہ اس آئی ڈی کارڈ کے نمبر کے ذریعے جو الڈی اے کا کمپیوٹر ایز ریکارڈ ہے وہاں سے جائدادوں کی تفصیلات اکٹھی کی جا سکے تاہم اس سلسلے میں نیب کی جانب سے الڈی اے کو یہ انتباہ بھی کیا گیا ہے کہ بیس فیبری تک جو تمام تر ریکارڈ ہے وہ اکٹھا کر کے نیب لاہور اوفیس میں جمع کروایا جائے اس سلسلے میں ذرائع کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ نیب لاہور آمدن سے زائد اساساجاد کیس میں فردوس آشکوان کے حوالے سے بھی تحقیقات کر رہی ہے اور فردوس آشکوان کی اساسوں کے علاوہ ان کی فیملی کے نام پر جیس نے بھی اتفا تھا